ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جی ہاں لگ رہا ہے اب حقیقت میں ایسا ہی ہے یا ہمارا مہم ہے جسے ہم کچھ اپنا ہی سر کھا گئے ہو دین مذہب ملک و قوم شرافت اخلاق روادری سب کچھ ختم ہو گیا ہو اور صرف ایک چیز دکھائی دے رہی ہو گینگ وار اور یہ تو معنیوی بات ہے کہ everything is fair in law and war اور یہاں تک اور جنگ محبت نفرت و محبت آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں کرسی کی محبت اور اکدسرے کی نفرت اس سے عام زبان میں جنگ اقتدار کہا جاتا ہے زبان بگڑی تو بگڑی تھی قبر لیجئے ذہن بگڑا بستیاں ڈھونڈ رہی ہیں انہیں ویرانوں میں ویشتیں بڑھ گئیں حصے تیرے دیوانوں میں خود کو حال لحاظ سے مذہب شریف اور باخلاق سمجھنے والوں کی زبانیں ایسی غلازت اگل رہی ہیں کہ ناک کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی رمار رکھنا پڑ رہا ہے بلکہ تھوڑ تھو تھو کرنا پڑتا ہے شرافت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ان کو احساس تک نہیں کہ آج ان کے قابل فخر سرزمین کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے اصول قانون انصاف اور عدل تماشا بن گئے ہیں ہر طرف ایک ہا ہا کار مچی ہوئی ہے کہ باغ تالہ والا تالہ والا ایک پچتو اسطلح ہے جب کسی باغ کو ٹھیکے دار چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس پر چھڑ دھوڑتے ہیں یہاں وہاں ہاں اگر کسی پیڑ میں کوئی دانہ بچا ہوتا ہے تو اس سے توڑنے کے لئے لوگ آپس میں دھنگا مستی کرتے ہیں پھل کے ساتھ ساتھ پیڑ کی شاخیں بھی توڑ لی جاتی ہیں کہ چلو اندر کا کام تو ہو جائے گا بچارہ مالک دھوڑ دھوڑ کا لوگوں کو رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اس خیت اس باقی اصل مالک عوام بھی حقہ بقہ ہو کر رہ گئے ہیں کچھ عرص سے پہلے کی بات ہے الہور میں نظریہ پاکستانوں والوں کا ایک جھمگٹا چل رہا تھا اس میں مسلم لیگ کی ایک محترمہ نے کہا تھا نہ جانے ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزرد ہو گیا ہوا ہے جس کی پاداشت میں ہم پر مخالب پارٹی کا ایک لیٹر مسلط ہو گیا ہے حالانکہ اگر محترمہ تھوڑا ٹھیک کر خود نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ پر غور فرماتی تو ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ عذاب کوئی ایک نہیں جو ہم پر مسلط ہوا ہے بلکہ پہتر سال سے عذابوں کا ایک سلسل ہے جو ہم پر چل رہا ہے کیونکہ اس ملک میں جو کال ان آنام بستے ہیں اور مسلسل ادم استعمال سے ان کی کھوپڑیاں خالی ہاتھ ہنڈیاں بن چکے ہیں اگر ان کھوپڑیوں میں کوئی بھی کھچڑی پکا سکتا ہے اسلام نظام مصطفیہ روٹی کپڑا مکان قرض تاروں ملک سواروں اور نا جانے کیا کیا اور آپ کے جو دور گزرا ہے گزرا تو نہیں ابھی خطرہ باقی ہے لیکن اب جتنا گزرا ہے اس میں کیا کچھ نہیں ہے کون سا گناہ انظیم ہے جو سواب بنا کر نہیں کیا گیا کون سی مقدس چیز ہے جو بیچی نہیں گئی کھائی نہیں گئی وہ ایک شخص جسے بابا جی ڈیمو والی اور آز خود نوٹس والی سرکار کہا جاتا ہے جو ملک کو آگ لگا کرنا ہے ات آرام سے کہیں ٹیلے پر بیٹھا ہوگا اس نے صرف اپنی ذاتی انتقام لینے کے لیے دنیا بھار کے گناہگاروں کو صادق اور امین بنایا وہ شخص جو کھیل کے امدان سے آ کر ملک کو گراؤنڈ اور سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب کو کرکٹ بنا گیا ہے یہ کچھ کم گناہ تو نہیں ہے علامہ نے کہا ہے جرم زائفی کی سزا مرگ مفاجات اور ہم کہیں گے ہے جرم بے وکفی کی سزا مرگ مسلسل ایک مطبع ایک محفل میں کشمیر کا ذکر چھڑ گیا تو بات پہنچی یک جہتی تک جس کا شکار یہ بد نصیب کشمیری ہو چکے ہیں اسی طرح اس وقت بھی یہ سوال سامنے آ گیا کہ آخر ان بد نصیب کشمیریوں سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی سزا ختم ہونے میں نہیں آنی یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ بچارے کشمیری اتنی استعاد ہی نہیں رکھتے کہ کسی گناہ کا سوچ بھی سکیں ان کو تو قوت لائیوت کے پیچھے دھوڑنے سے فرصد نہیں تو گناہ کبیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ چھوٹی چھوٹی بشری خطاؤں کی بات اور ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس سوال کا جواب یہ آیا کہ کشمیریوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا بلکہ دوسروں سے جو ثواب سرزد ہوتے ہیں بچارے کشمیری ان ثوابوں کا شکار ہیں اس بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا لیکن اکثر ہوتا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ چند لوگوں کے ثواب کی خطر عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی ہم پاکستانی عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جن کی گردنوں پرسار کی جگہ ہانڈیاں بدی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی بھی ثواب کی خطر کوئی کھچڑی پکاس لیتا ہے اب کھچڑی کوئی بھی ہو آگ کیسی بھی ہو لیکن پیندہ تو ہانڈی ہی کا جلتا ہے ثوابوں کے سلسلے میں ایک ثواب مارے کا لطیفہ یاد آ گیا اگلے زمانے میں معاصلات کے ذرائع جب نہیں تھے تو اکثر باراتے رات کو ٹھہرا دی جاتی تھی ایسی ایک بارات کو دوسرے گاؤں میں ٹھہرنا پڑا خوب خوب مرگن کھانے ٹھونسے گئے اور ایک جگہ چار پائیاں ڈلوا کر باراتی سلا دیے گئے ایک شخص کو پیاس لگی تو وہ چار پائیوں کے بیچ میں رکھے ہوئے گھڑے کے پاس گیا پانی پی کا جب وہ کٹورہ گھڑے کے اوپر رکھنے لگا تو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی آواز سنن کر ایک چار پائی سے آواز آئی کون اس نے کہا میں فلاں ہوں اچھا تھوڑا سا پانی پلا دو سواب کی خاطر اس نے پلا دیا لیکن جب کٹورہ رکھنے لگا تو ایک اور چار پائی سے آواز آئی کون اس نے کہا میں فلاں تو کہا گیا تھوڑا پانی پلا سواب کی خاطر اس نے یہ سواب بھی کمالیا لیکن پھر سوابوں کا ایک تانتہ بن گیا جب بھی کٹورہ رکھتا کسی نہ کسی چار پائی سے سواب کی دعوت ملتی سواب کماتے کماتے ناک تک آ گیا جب اس مرتبہ آواز آئی کون تو اس نے کہا میں ہوں سوابوں کا مارا ہوا موسیقا موسیقا